جو بھی ٹیلی ویژن دیکھتا ہے جو بھی ٹیلی ویژن کا درشک وہ جانتا ہے کہ کمال خان کون ہے اس طرح کی شکیت رہے ہیں اپنے پترکاج کا اور ان سبھی کروڑوں درشکوں کے لیے نہ صرف ان کے صحیحیتیوں کے لیے پریوار کے لیے تو بہت زیادہ ہے یہ بہت ہی دکھت اور افسوس ناک خبر ہے اور ان سب کے لیے یقین کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے کہ کمال خان اب ہمارے بیچ میں نہیں ہے کمال خان کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن اس وقت ایسا صدمہ لگا ہے اس خبر سے کہ نہ تو کچھ یاد آ رہا ہے نہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کے بارے میں کیا کہا جائے ہر کسی کے پاس ایک الگ الگ کمال خان ہے ان کی ریپورٹنگ کی اپنی یادیں ہیں انہوں نے اس پیشے میں جو اب بہت ہی خراب ہو گیا ہے اور شرمناک پیشہ ہو گیا ہے اس سے برا تو کبھی دنیا میں کہیں نہیں ہوگا اتنا خراب ٹیلیویزن اس دیش کا ہو گیا ہے اس میں کچھ لوگ ہیں جو سی اے کی طرح تمتیمہ رہے تھے دکھائی دے رہے تھے کہ ہاں یہاں سے بھاشا یہاں سے شرافت یہاں سے شعور ان سب چیزوں کو حاصل کیا جا جاتا ہے یہاں یہ ساری چیزیں بچی ہوئی نظر آتی تو اس خرابے میں دلدل میں سکیچر ہو چکے نیوز چینلوں کی دنیا میں وہ ایک کمل کی طرح کمال طریقے سے کھلے ہوئے نظر آ رہے تھے جب ہمارے بیچ میں نہیں ہیں لیکن کسی کو یہ مغالطہ نہیں ہونا شاہی ہے کہ کمال خان کوئی صرف مائک پکڑ لینے سے کسی چینل میں جڑ جانے سے کمال خان بن جاتا ہے کمال خان کے بارے میں ہم سب جب اپنی ریپورٹنگ شروع کر رہے تھے سب سنا کرتے تھے کہ اپنے گاڑیوں میں جب وہ سفر پر جایا کرتے تھے لفنو سے باہر تو بہت ساری کتابیں لے کر جائے تھے اور چار لائن کی سکرپ لکھنے میں وہ کئی گھنٹے لگاتے تھے ان کتابوں کو پڑھتے تھے اپنا ریفرنس چونتے تھے اور بہت محنت سے وہ دو منٹ کی سوری بہت عزت کے ساتھ بہت لگن کے ساتھ وہ کرتے تھے اب کی تیلیویزن کی دنیا میں چاہے وہ اچھا چینل ہو چاہے وہ برا چینل ہو اس طرح کے محنت کی کوئی قدر نہیں لیکن یہ سب کو سیکھنے کی چیز ہے کہ اس پیشے میں بہت چیزے لوگ کہے جنہوں نے اس پیشے کو کھڑا کیا جنہوں نے اس پیشے کو دیکھنے لائق بنایا ان میں سے کمال خان بہت ہی ایک مضبوط بنیاد کے روپ میں ہے اور اس کے لئے انہوں نے اپنے کام کے بریش سے آگے جا کر محنت راتوں کو بہت ساری کتابیں پڑھیں دنوں کو انہوں نے بہت سمیہ سے لگا کر انہوں نے لکھا اور ان کے آپ سکرپٹ کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کمال خان ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہوا میں کوئی نہیں بن جاتا ہے ایک ایک شبد ان تصویروں کے ساتھ جس سماج میں وہ بات کر رہے ہیں اس دائرے سے وہ آ رہے ہیں اس طرح کے بیچ میں کمال خان ایک سڑکی کھولتے تھے کہ بھاشاں ترافت شعور کی ایک ایسی بھی دنیا ہو سکتی ہے جہاں پر بہت سی تلق باتیں بہت خلقے طریقے سے کہی جا سکتی ہیں اس مقصد سے کہ کچھ غلط ہے تو اسے چھیک کیا جائے اور وہ سب کی بہتری کے لئے چھیک کیا جائے تو کمال خان اپنی اپنی زندگی کے جو پل وہ گزارے ہیں انہوں نے اس پیشے میں وہ تو ان کی پتنی روچی اور بچے بتا سکتے ہیں کہ ان کے پتا نے کتنی محنت کی ہے یہ سارے پہلو درشت کے سامنے آنے سے رہ جاتے ہیں اور اپس دوست کہ ان کے جانے کے بعد ہم یہ سب بتا رہے ہیں کئی بار لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ ٹیلویشن میں اچھا پترکار ہونا سب سے مشکل کام ہے جتنے آپ خلقے پلکے نیوز ڈینکر ریپورٹر دیت رہے ہیں جو دو چار ڈیبیٹ کر کے اپنا کام چلا لیتے ہیں اس میں کوئی محنت نہیں لگتی لیکن کمال خان نے جو راستہ اپنے لئے چنا وہ صرف محنت کا راستہ تھا اور اس میں صرف آپ اچھا ہو جانے سے کمال خان نہیں ہو جاتے ہیں کمال خان ہونے کے لئے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے بہت کچھ زندگی میں اپنے کریئر میں بہتوں کو آگے جاتے ہوئے دیکھ کر اسے چھوڑ کر اپنے کام میں دوبنا پڑتا ہے تب جا کر کوئی اس طرح کی بھاشا بنا پاتا ہے اس طرح کا دائرہ بنا پاتا ہے اور وہ آپ اس شہر سے رہے تھے اس لفنوں سے جس کی تہذیب کو لے کر ہزاروں قصے ہیں جس کی تہذیب کو لے کر نجانے کی کتنی کتابیں ہیں لیکن ان سب کے بیچ میں تہذیب کیے کتاب ایک الگ کتاب ہمارے کمال خان صاحب سے اور آپ ان کی حال فلحال کی بھی ریپورٹنگ دیکھئے تو پتہ چلتا ہے کہ کافی عمر بھی ہو گئی تھی وہ اپنے شریف کو کافی فٹ رکھنا کرتے تھے بہت اچھی طرح کی باریک دلچسپیوں کے وہ انسان تھے جنہیں زندگی نے موقع نہیں دیا کہ وہ اپنے کام کے علاوہ بھی ان ساری چیزوں کو وہ کبھی سامنے رکھوا دے لیکن انہوں نے بہترین کام کیا اور کل تک تو اس میں گروپ میں وہ لس رہے تھے ان کے لسنے کا انداز بلکل ہی ایسا تھا کہ پہلے ہنسی چھوٹی تھی پھر سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کمال صاحب مزاق کر رہے ہیں یا زندگیتہ سے وہ بات کہہ رہے ہیں اور کل میں چھوٹی پر تھا اور ابھی اس ٹھیک نہیں تھی لیکن سمال اس طبیعت کے بارے میں کبھی ایسا اندازہ نہیں ہوا کیونکہ ان تمام ویستتاؤں کے بیچ میں وہ اپنے آپ کو اس طرح سے سپر فٹ رکھ رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ انہوں نے کتنا فٹ رکھا ہے اپنے آپ کو مجھے ان سے کچھ سیکھنا چاہیے لیکن وہ موقع نہیں ملا اور ضرور بہت لکنوں کے لوگ زیادہ جانتے ہیں کہ جب وہ دور بدلہ اور ایک ان کے ذاتی معاملوں کی وجہ سے الگ سے دیکھنے کا چشمہ آیا پہلے ہمارے سہیوگی انوراک دواری بتا رہے تھے کہ انہیں بھوبال میں مکہ منتری کے فرس کانفرنس میں نہیں بھلایا تھا انہیں برا لگا تھا میں انوراک دواری سے یہی کہہ رہا تھا کہ آپ پھر ہج رکھئے اگر مکہ منتری آپ کو نہیں بھلا رہے ہیں تو یہ ان کا خلقہ بن ہے اور آج کل کی سرکاریں ایسی ہو گئی ہیں جو جانتہ کے بیچ جانتہ کے سہیوگ سے اس میڈیا کو ختم کرنے میں لگی ہوئی ہیں میں نے انوراک دواری سے یہی کہا کہ کمال خان صاحب کو بھی یہی سب کچھ دوتنا پڑتا ہے ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں کہ اگر وہ بولنا چاہیں تو پھر میں اور آپ سے آپ کی بات کو لے کر میں پرائم ٹینل دیکھیں سکتا ہوں اور لوگوں کو جاننا چاہیے کہ ایک تو آپ اپنے کام کے دوران اتنا طرح کی مشکلوں کو جھے لیں پھر ان سرکاروں کی تانہ شاہی روئیوں کو جھے لیں جو لگاتار اچھے پترکاروں کو اپمانیت کر رہی ہیں اور جنتہ کو کوئی فرقی نہیں پڑتا ہے سب اپنے جادھرم کے نشے میں لگے پڑے ہیں اور کسی کو اس بات کی پروا نہیں ہے کہ ایک سمانے سے پترکار انوراک دواری کو مکسمندری اپنے پریس کانس میں کیوں نہیں آنے دیتے ہیں کیا اس دیش کو ان باتوں سے شرمانی بند ہو گئی ہے کیا اس دیش نے سائے کر لیا ہے کہ ہم ڈوب جائیں گے ہم اس دلدل میں اور نیچے جا کر دھنسیں گے کیا یہ لوگوں نے سائے کر کے بہتسلہ کر لیا ہے میں انوراک دواری سے یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ کمال خان صاحب کو بھی یہ سب کافی کچھ جھیلنا پڑتا ہے اور کمال اپنی بات نہیں کہہ رہے تھا کون یقین کرتا ہے شاید اس دیش کا ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ لوگ خوشی ہو جاتے لیکن ان سب کے بیچ اپنے پہچان کی سنکٹ کے بیچ اپنی قلم کو اپنے خنر سے اپنے پیشے سے جو انہوں نے زندگی میں حاصل کیا تھا وہ اسی پر اپنی اتحان پر چاہا رہے تھے اور کام کرتے چلے جا رہے تھے تو ہم جو کئی بار تردھانجلیوں میں ایک پترکار کے آس پاس کے جو حالات بنتے ہیں ان کو ہم پیچھے دھکیل دیتے ہیں ہمارے پاس کمال خان کے بارے میں کہنے کے لیے میں رات تک بولتا ہوں ان کی ایک ایک ریپورٹ کے بارے میں اور خاص کر جتنی شدد سے اور جتنی سمجھداری سے انہوں نے آیوزیا سے ریپورٹنگ کی ہے پچھلے بیس پچیس سالوں میں وہ سب جا کر دیکھنے لائے تھے کہ وہ کس طرح کی ہندوستان کو آواز دے رہے ہیں جب وہ اپنے ریپورٹنگ میں واجد علی شاہ کا ادھارم دیتے تھے کہ حجرت جاتے ہیں لندن کرپا کرو رہنندن تو کمال خان اس ہندوستان کو آواز دے رہے تھے کہ اسی مٹی سے نکلے ہوئے سب لیکن نفرت کی ایسی آنڈی چلی کہ ان کے جیسا پترکار بھی حاسیے پر اپنے آپ کو محسوس کرنے لگتا تھا وہ اپنے آپ کو روپنے لگتے تھے کہ ایسی والی خبر کروں گا تو لوگ یقین کریں گے کی نہیں کریں پھر لوگ کہیں گے کہ کمال خان کے علاوہ کچھ اور ہے کمال خان اس لئے کمال خان نے یہ سٹوری کیا لیکن کمال خان نے کبھی ایسا یہ سٹوری لوگوں کے حق میں کیا تو سمجھ اور سرکار میں ایک کمال خان کے آس پاس کس طرح کا ماحول بنائے تھا ہمیں یہ جی تو دیکھنا پڑے گا اور اس ماحول میں ایک کمال خان کس طرح سے ریپورٹنگ کر رہا ہے کس طرح سے اپنی باتوں کو بچا کر لکھ رہا ہے کہ بات تہچان پر نہ آئے مذہب پر نہ آئے اور بات پترکاری تاکی ہو ان سب کے بیچ اس دیش میں چار پانچ دس لوگ اتنے بڑے دیش چار پانچ دس پترکار بچ گئے ہیں اور کسی کو شرم نہیں آ رہی ہے یہ مکہ منتری اس طرح کے یہ لوگ اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگے ہیں کہ پترکاروں کو کرس کانفرن سے باہر کرنے لگے ہیں اور دن بھر یہ گوزی میڈیا کی گوز میں بیچے رہے ہیں ان سب کے بیچ میں لکھنوں سے ایک اسم کے روپ میں کمال خان کھڑے تھا ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں ہم ان کے دن اور رات کی تکلیفوں کو ہم نہیں جانتے کہ اس لکھنوں میں جو لکھنوں بدل گیا اس میں کوئی کمال خان کیسے بچا ہوا ہے ان کی چنٹائیں کس طرح کی بن رہی ہیں ہم نہیں جانتے ہمارا کام اتنا وقت نہیں دیتا کہ کسی کے ساتھ ان چنٹاؤں سے ہم جڑے ہیں اس کو سہیدی اور بات یہ سمانے نفطان نہیں ہیں ہم آپ نہیں سمجھ سکتے کہ کتنے لوگوں کے دلوں میں ذہن میں کمال خان بچے ہوئے ان کی ریپورٹنگ یادیں بنی ہوئیں آپ چار ریپورٹنگ دیکھیں گے آپ کے بولنے کا طریقہ بدل جائے تھا یہ وہ کمال خان اور اس لمر میں بھی انہوں نے اپنے آپ کے اس طرح سے درست درست رکھا یہ یقین سے باہر کی چیز ہے کہ انہیں ایسا ہوا ہے انہیں کرونا بھی ہوا وہ ٹھیک بھی ہوئے اس کے بعد بھی لگتار وہ کام کرتے تھا یہ جو بھی اچھی پترکاری کا کو سمجھنے والے درست اس دیش میں بچے گئے بچے رہ گئے اور جو دو چار سریوگی پترکار جو یہ سمجھتے ہیں کہ کمال خان کا ہونا کیا ہے مطلب وہ جانتے ہیں کہ ان کا جاننا کتنا بڑا نقصان باقی سب کے لئے آپ چارک سا ہے ان کو پتا ہے کہ وہ کس طرح سے کن رشم پر اس سٹیتیوں میں اس لکھنو میں جو سم سے رشم بن گیا وہاں پر کھڑے ہو کر پترکاری کا وہ کر رہے تھا ہم نہیں جانتے ہیں کہ کمال خان کو تب کیا لگا ہوگا کہ بیس پرشیس سال سے پترکاری کا کرنے کے بعد انہیں کسی پرس کانفرنس میں نہیں بلایا گیا ہوگا تب کیا لگا ہوگا کہ جب اس بھیڑ میں جنون کے بیچ میں جب وہ جاتے ہوں گے مائک لے پر ریپورٹنگ کرنے کے لئے تب اس کمال خان کو کیسا لگتا ہوگا کہ کتنا کچھ بدل گیا ہے وہ شہر ان کے لوگ جو ایک پترکار کو دیکھ کر گلے لگایا کرتے تھے دھرم کے نشے کی یاندھی میں اس کی طرف لوگ بھی ہتھیار بن کر اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسا لوگوں کی طرف دیکھنا ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے کہ کتنی سکلیت دے بات لیکن اس دیش کو ایسا بنا دیا گیا اور اس دیش میں یہ بچے ہوئے چند نام چند لوگ جو لگتار اپنی ریپورٹنگ کو ایک ایک لائن کو کافی دیر سے سکلیپٹ آتی سکی جب کہتا بھی تھا کہ کمال صاحب بہت دیر ہو رہی ہے لگ رہا ہے مجھے پتا ہے کہ کمال خان جو ہیں وہ نہیں مانیں گے وہ لکھیں گے اسی طرح سے سوچ کر سمل کر وہ زبان کا شبد کا استعمال یوں ہی چلتے شرطے حل کے روپ میں کبھی نہیں کرتے لکنو کے آپ تمام پترکاروں سے اور وہ تب کہتے ہیں کہ کیا ذہین انسان سے وہ اسی لیے تھے کہ وہ اپنی بھاشا اپنی سوچ اور وچار بولتے وقت اس کے بہت ہی سمل کر استعمال کرنے والے جشتی تھے اور جو بھی ان چیزوں کا صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے اس کی ذہنیت واقعی باقی لوگوں سے الگ ہوتی ہے پوری ایک دنیا بنائی تھی انہوں نے اپنی بھاشا سے اپنی پترکاریتہ دی پوری ایک دنیا اور وہ اسے کھڑی کر دی کہ جس میں ایک کمال خان کی باتوں کو آپ ان کے آپ اس سنسسسس کو لکنو جس تحزیب دنگا جمن تحزیب میں سمیٹ دیا جاتا ہے آپ جا کر ان کی ریپورٹنگ میں دھونڈیے کتنا کچھ ملے گا جہاں کمال جو ہے اس ہندوستان کے تصور کو کتنے خوبصورتی کے ساتھ گھر سے چل رہے ہیں بچا رہے ہیں اپنے ریپورٹنگ میں بچاؤ اسی طرح سے اپنی بھاشا کو اپنے بولنے کے لحاظ لیکن آپ دیکھیں کہ ٹیلیویجن اینکروں کی بھاشا کیا ہو گئی سب کوئی ٹائم کاٹ رہا ہے اور کوئی ٹائم سے اتنا ٹائم لگا کر یہ سپیشے میں اپنا جیون کاٹ گیا ہے یہ بھائیوہ اس ہی تھی ہے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ میں کہاں جا کر رک جاؤں اور کمال خان کے بارے میں میری بات کوئی ختم ہو جائے یا کہاں سے میں سویس سے شروع ہونے لگ جارا یہ درستوں کے لئے میں سمجھ رہا ہوں کہ وہی آج کس تقلیف سے گزر رہے ہیں لکھنوس کے ان کی گلیوں سے ان کیا گہرا رشتہ رہا وہ پورے اتر پردیش میں اپنے بھاشا اور اپنے کلم اور اپنی ریپورٹنگ کی سٹائجل سے اکیلے خرے ہو کر نظر آتے چاہے وہ کوئی نیا پترکار ہو یا ان کا سمکش ہو یا ان کا ورش ہو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ کمال خان صاحب نے ایسی بے اندی کی وہ اپنے دھن کے آدمی تھے اپنے رفتار میں تھے بہت کچھ ہے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ ان کے نہیں رہنے پہ میں فنوں کر رہا ہوں اور ہم امید کر رہے تھے کہ اتر پدیش کے آنے والے چناہوں میں ان کا سہیوب ملے گا ان کی ریپورٹنگ کے نظریے سے کل تک وہ کام کر رہے مجھ نہیں معلوم کی میں اپنے دشکوں کو کیسے دلاسہ دوں کی ان کے عزیز کمال خان اس دنیا میں نہیں ہوں اور وہ کیسے اس بات کو سکار کر گے مشکل ہے میں اب ودا لینا چاہتا ہوں